ناظرینے کرام کبھی کبھار ہم سبھی لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہر بار پرائز بانڈز لگتے رہتے ہیں اور وہ پچھلے کئی سالوں سے پرائز بانڈز کی نامی رقم جیت کر امیر ہوتے چلے آ رہے ہیں آخر ایسا کیا ہے کیا انہیں کوئی راز معلوم ہوتا ہے یا پھر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا نمبر لگنے جا رہا ہے ایسا بالکل نہیں ہے آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی کہ کس طرح سے ایک شخص جس نے ساری زندگی کے اندر جتنا بھی کروڑوں روپے آئی کٹھا کیا صرف اور صرف پرائز بانڈز کی جیتی ہوئی رقم سے کیا آخر یہ اس شخص کا پرائز بانڈ ہر بار کیوں لگ جاتا ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیوز بھی سب سے پہلے ملتی رہیں تو دوستو آج بات کریں گے امیر احمد کی دوستو امیر احمد رہنے والا شخص ہے جو کہ رہتا ہے کراچی کے اندر لیکن اس کا کاروبار پورے پاکستان کے اندر اس ٹائم پھیر چکا ہے دوستو یہ شخص کرتا کچھ یوں ہے کہ کہتے ہیں کہ جب بھی پرائز بانڈز کی کوئی بھی قراندازی قریب آتی ہے یہ شخص پرائز بانڈز خرید لیتا ہے اور اس کے بعد اس کا پہلا یا دوسرا بڑا انام لگ جاتا ہے تمام تر لوگ اس بات کو دیکھ کر حیران بھی رہ گئے ہیں اور اسی چیز کے اوپر اس کو بھارت کے اندر بھی بلایا گیا اور اس کے انٹرویوز بھی کیے گئے کہ آپ کے اتنے زیادہ پرائز بانڈز کیسے لگتے ہیں دوستو سب سے پہلے اس نے دو تین چیزیں بتائیں جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھی سب سے پہلے تو اس شخص نے کہا کہ میں جب بھی پرائز بانڈ لیتا ہوں تو میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ یہ پرائز بانڈ میں سیریل کا لے رہا ہوں یا پھر میں بروکر سیریز کا پرائز بانڈ لے رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر کبھی بھی بروکر سیریز کے پرائز بانڈ نہیں لیے جب بھی میں نے پرائز بانڈ لینے ہوتے ہیں میں مکمل طور پر ون سیریز کے پرائز بانڈ لیتا ہوں مثال کے طور پر اگر میں نے کم سے کم 15 20 پرائز بونڈ بھی لینے ہو تو بھی میں سیریز کے اندر ہی جاتا ہوں میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ 20 پرائز بونڈ کو مختلف نمبر کے اوپر لوں سیکنڈ نمبر کے اوپر اس شخص نے ایک اور ایمپورٹنٹ چیز بتائی اس شخص نے کہا کہ جب بھی آپ پرائز بونڈ خریدتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر ایک لاغ استعمال ہوتا ہے یعنی کہ جو کمپیوٹر پرائز بونڈ کے نمبر نکالتا ہے اس کو ایک لوگ دیا گیا ہوتا ہے اور پیچھے سے کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کیسے ہوگا اس شخص نے ایک اور راس کی بات بتائی اس نے کہا کہ میں جب بھی پرائز بونڈ خریدتا ہوں تو جو بھی پرائز بونڈ پچھلی لسٹوں کے اندر لگے ہوتے ہیں سب سے پہلے میں یہ چیک کرتا ہوں کہ بڑے یعنی کہ پہلے اور دوسرے انعامات جو سے لگتے آ رہے ہیں اس پرائز بونڈ کے آئی سے پچھلے پائن سے دس سالوں کے اندر ان کے آخری دو نمبر جو ان سے ہیں وہ میرے اس قرآن دادی کے شروع کے نمبر ہونے چاہیے دوستو اس شخص کے مطابق یہ کہنا تھا کہ جب بھی میں ایسا کرتا ہوں تو میرا پہلا دوسرا انعام تو لگ ہی جاتا ہے اور کبھی اگر نہ بھی لگے تو تیسرا انعام جو چھوٹا انعام ہوتا ہے وہ تو لازمی ہی لگ جاتا ہے یہ بات اس شخص نے بتائی اور ساری دنیا کو حیران گب کر دیا اب یہ بات سننے کے اندر تو مکمل طور پر ایک مخصوصی بات لگتی ہے اور بہت حیران کن بھی لگتی ہے لیکن جانے اتنے کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اور کون کون لوگ اپنے آپ کو آگے آنے والی زندگی کے اندر امیر کر لیں گے تو دوستو اگر آپ لوگ بھی اس بات کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں اور آپ بھی یہ دو ٹپس اس شخص سے لی گئی حاصل کر کہ اپنے اوپر اس کا امپلیمنٹ کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا آپ کا پرائز بونڈ لگتا ہے یا نہیں تو آپ لوگوں نے ہمیں بھی ضرور بتانا ہے ہم خود یہ چاہیں گے کہ اسی طریقے کے مطابق پرائز بونڈ خرید دیں آگے آنے والے دنوں کے اندر شاید ہمارے بھی زیادہ سے زیادہ پرائز بونڈ اور انامی رقمز لگ سکیں اس شخص کی طرح جو کہ دیکھتے دیکھتے دو تین سالوں کے اندر ملینر ہو گیا اس شخص کا کہنا تھا کہ پہلے میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی پرائز بونڈ نہیں خریدے تھے لیکن یاد رہے کہ کہتا ہے کہ جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی ڈیتھ کے بعد جہاں پر ان کے وسیعت نامیں پڑے تھے وہاں پر کچھ پرائز بونڈ بھی نکلے تب مجھے معلوم ہوا کہ میرے والد نے ایسا کیوں کیا لیکن کہتا ہے کہ یہ میرے والد نے ہمیشہ ساری زندگی کے لیے پرائز بونڈ خرید کر رکھے تھے لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد پہلے ان کا کبھی بھی پرائز بونڈ نہیں لگا تھا لیکن کہتے ہیں کہ میرے باپ نے ایک دن مجھے کہا تھا کہ امیر ایک بات یاد رکھنا میں تمہارے لیے زندگی کے اندر بہت کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں اس نے اپنے اردگیر نظر دڑائی اور سوچا کہ میرے باپ کی تو کوئی جاگیر اور زمین بھی نہیں ہے تو ایسا کیسے ہوگا کہ میرے والد مجھے امیر کر دیں گے تو یہ بات بہت ہی حیران کنتی کہتا ہے کہ جیسے ہی میرے باپ کی وفات ہوئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد پرائز بونڈ کی رکم میرے سامنے آئی اور میں نے سوچا کہ چلو پرائز بونڈ کے نمبر ہی میچ کر کے دیکھتا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میرا ڈائریکٹ سیدھا سیدھا پانچ کروڑ کے دو پرائز بونڈ لگ گئے جس کے اندر سے ڈائی ڈائی کروڑ کی انامی رکم تھی اور یہ شخص کہتا ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک میں پرائز بونڈ ہمیشہ خریدتا ہوں اور وہ رکم جو میں نے اپنے باپ کی پرائز بونڈوں سے ویند کی تھی ان سے میں نے ایک انڈسٹری لگا لی ہے ساتھ میں پرائز بونڈ کا کاروبار بھی کرتا ہوں دوستہ یہ بات انکر بہت ہی حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ کس طرح سے قدرت کسی کی قسمت بدل دیتی ہے تو آخر آپ لوگوں کو بھی اپنی قسمت آزمانہ ہوگی تو اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ تمام تر روز کو فالو کرنا ہوگا کہ ہمیشہ آپ لوگوں نے سیدھی کے اندر پرائز بونڈ لینا ہے اور جو نیا پرائز بونڈ خرید دیں وہ وہ ہو جو کہ پچھلی پرائز بونڈوں کے آخری نمبر ہوتے ہیں اور پہلے دوسرے نامات کے نمبر ہوتے ہیں تو شاید آپ کا پرائز بونڈ بھی لگ سکے گا ہم دعا کرتے ہیں تمام تر لوگوں کے لیے کہ سب کے پرائز بونڈ کی انہامی رقم لگیں تاکہ ہم لوگ جلدہ جلد تمام تر لوگ خوشحال ہو جائیں